تو ہیلو پرینڈز آپ کا فیصلہ بہت بہت سواگت ہے آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں HDFC Life Insurance Company کی ایک لارج کیپ کمپنی کی کیونکہ اس کے کوارٹر پور کے ریزلٹس آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کوارٹر پور میں کامپنی نیسٹریٹ کو بیٹ کیا ہے اور جو نیٹ پروپٹ ایپ 15% کے حساب سے جمپ کر گیا ہے تو آئیے اس کے نمبر تھوڑا ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں پیوچر آٹلک بھی جان لیتے ہیں تو نئے آئے ہو دوستو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل ایکن کا بڑھا جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹیکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر جرور کر دیں دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں جو HDFC Life Company ہے Life Insurance میں کام کرتی ہے HDFC گروپ کو بلانگ کرتی ہے اس کے کوارٹر پور کے نتیجے جو ہے وہ دیکلیئر کر دیے گئے ہیں تو ان کو نمبرز کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے پہلے اس کا نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا دیکھیں گے اور پھر اس کا ریونو کا ڈاٹا بھی جو ہے وہ ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے کیونکہ دوستو کسی بھی سٹوک کی جو پرپورمس ہوتی ہے سپیسلی جو لارج گیپ کامپنیز ہے ان کی جو پرپورمس ہوتی ہے مارکٹ ایکسپیکٹیشنز کے ایکورننگلی ہوتی ہے جدی کامپنی کے نمبرز بیٹر آ جاتے ہیں تو پھر اس سٹوک میں آپ کو تیجی دیکھنے کو مل دی ہے پہلے نیٹ پروفٹ دیکھ لو کامپنی کا نیٹ پروفٹ 411 کروڑ آیا ہے in the january to march quarter and it has been increased by 14.8% from a year ago period and this beats the money control brokerage poll estimate of 382 کروڑ تو کامپنی نے جو poll estimate ان کو بیٹ کر دیا ہے نیٹ پریمیم انکم آلسو گیند 5.4% on year to 20,488 کروڑ in the fourth quarter and solvency ratio دیکھیں تو 187% ہے this is down by 203% تو overall جو نیٹ پروفٹ ہے وہاں پہ ایک اچھی تیجی جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے یہ ایک اچھی indication ہے کیونکہ کامپنی کے sales volume جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں تو اسی رہی سٹوک میں پہلے تیجی آئی تھی the foreign brokerage has upgraded its rating to buy assigning the stock a target of 720 تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اب جو بڑے بڑے brokerage یہ city کا جو target ہے بہت ہی بڑیا ہے اور یہاں پہ 19% کا upside potential ہے دوستو یہاں پہ risk بہت ہی کم ہے یہ جو large cap stock ہے ان میں risk بہت ہی کم ہوتا ہے جدی ان کے نمبر اچھے آئے ہیں تو جدی کوئی target positive آیا ہے تو وہ stock اس کو جرور hit کرتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا time لگ جائے لیکن stock جو ہے وہ یہاں پہ جائے گا 20% کے رونڈ آپ کو growth potential دیکھنے کو مل سکتا ہے city کی اور سے اس stock پہ buy کی rating جو ہے وہ دے دی گئی ہے but also city also expects the company's efforts to strengthen its agency base in the financial year 24 to trigger some positive impact on the earnings any likely revival in the growth at the HDFC bank will further aid the prospects for the HDFC life تو ایک اچھا indication یہاں پہ مل رہا ہے company کے profitability میں اچھی growth دجی کی گئی ہے company کے sales volume جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں تو major جو concern رہا ہے وہ ہے دوستو company کے margins کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو company نے margin level پہ negative performance دے دی ہے جرور sale بڑھے ہیں sale بڑھنے کے قارن company کا profit بڑھ گیا ہے لیکن margin level پہ ابھی بھی company جو ہے وہ negative trend show کرتی دکھائی دے سکتے ہیں اسی لئے ہی آج اس stock میں 4% کی today ground دیکھنے کو ملی ہے after q4 results the brokerage lower the target price تو mix number دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ margin concerns ہے تو اس لئے shorter میں تھوڑی دیکھتے ہیں اس stock پہ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں تو اس لئے دوستو shorter میں یہی ہے ہم آپ کو کہیں گے تھوڑا alert رہیں اور shorter میں تھوڑا جو ہے وہ آپ کو upside down دیکھنے کو ملتے رہیں گے لیکن جو ڈیپرنٹ HSBC جیپریز نیمورا ان کی اور سے stock پہ buy کی ریٹنگ دے گئے ہے ہاں morgan stanley اس stock پہ over weight call دے رہی ہیں overall دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ market analyst جو بھی brokerage agencies ہیں وہ اس stock پہ بہت بیولیش ہیں brokerage cited various reasons for the negative impact on the HDFC lives BNP margin level پہ کئی کارن ہے جس کے کارن company نے negative perform کیا ہے تھوڑے target کام ضرور ہو گئے ہے کیونکہ margin level پہ company اچھا perform نہیں کر پائی ہے HSBC has also cut the margin estimate for the financial year 25 26 7 by 100 10 percent 70 percent and 70 point basis so different target ابھی بھی کیونکہ market price دیکھیں تو اس کے حساب سے ابھی بھی up side کا potential ہے یہاں پہ 20 percent کے round آپ growth دیکھنے کو مل سکتی ہے بہت زیادہ expectations لگانا آپ کہہ سکتے ہو کہ اچھا نہیں ہوگا یہ stock 700 سے لے 700 تک آپ کو جاتا جرور دکھائی دے سکتا ہے margin level پہ جرور اس company کے اوپر pressure دکھ رہا ہے جو کہ آنے والے time company recover کر پائے گی سو اس لئے دوستو تھانکس گئن پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ subscribe جرور کر جائیں تھیکس کے